سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت نعمل ہے تو پیارے بچوں ہم گوڈ مینرز کی کامپریہنشن کر رہے ہیں کامپریہنشن کا مطلب آتا ہے کہ ہمیں چیزیں سمجھ جائیں تو ہم نے دیکھا کہ گوڈ مینرز ہوتے ہیں اچھے الفاظ کہنا اپنے اخلاق اور کردار سے اچھا بردار ظاہر کرنا دوسروں کے احساسات کا خیال لکھنا مینرز کہ ہم وہ آپ خود سے ایسے کام نہ کریں جو دوسروں کی تکلیف دیں ہوں اور اگر ہم کسی کو خوشی ہوتی ہے تو ہم ان کے احساسات میں شریک ہوں تو آج ہم کریں گے match the situation with the correct phrase آپ کے سامنے situation pictures ہیں آپ نے phrase کے ساتھ match کرنا ہے to a friend who gives you a gift آپ اس کو کیا کہیں گے یہ phrases ہیں I am sorry, nice to meet you, excuse me, please or thank you ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور سوچیں کہ آپ کو کوئی gift دے رہا ہے تو آپ اس سے return کیا کہیں گے کہ اس کو خوشی ہو آپ اس کا شکریہ دار کریں گے اور انگلیش میں آپ کہیں گے thank you اور یہ آپ کو routine بنانی چاہیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی help کر دے پڑھائی میں آپ نیچے گرے اٹھا دے کوئی نیچے سے چیز صفائی کر دے تو بھی thank you کہنا چاہیے اس کے علاوہ جب آپ کی teacher آتی ہیں class میں اور آپ کی class لے کے جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کو thank you کہنا چاہیے when you meet someone جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہ phrases ہیں ان میں سے آپ کونسی phrase choose کریں گے شاباش آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے ملنے چاہیں اور وہ آپ کو welcome کرے بہت اچھے طریقے سے ملے تو آپ کو خوشی ہوگی نا تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو انگلیش میں آپ کیا کہیں گے nice to meet you لیکن ساتھ آپ کو اپنے چہرے پہ بھی مسکرات لاکہ اس سے welcome کرنا چاہیے next ہے if you make someone else upset or sad اگر آپ کسی کو upset کر دیتے ہیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کوئی نیچے گر جاتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے کونسی phrase choose کریں گے شاباش آپ دیکھیں جب ہم کسی کو hurt کرتے ہیں غلطی سے یا ویسے ہم اداس دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ان کو افسوس کو express کرنے کے لیے کہتے ہیں i am sorry مجھے افسوس ہے انگلیش میں i am sorry زبان سے کہہ دینا اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی feeling کسی کی hurt کریں کسی تو بھی آپ کو i am sorry کہنا چاہیے اس کے علاوہ جب آپ late ہو جاتے ہیں تو بھی i am sorry کہنا چاہیے ٹھیک ہے اب next situation ہے when you walk in front of someone آپ کو رستہ چاہیے تو پھر آپ یا پھر ویسے ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ کوئی آپ اس کے علاوہ گزر ہی نہیں سکتے تو آپ کیا کہیں گے شاباش ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ کونسی phrase choose کریں گے excuse me مجھے معاف کیجئے ظاہر ہے کہ مینرز کے خلاف ہے کہ آپ بلا excuse me کہے بغیر کسی کے آگے سے گزر چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو attention چاہیے ایک دم باب کرتے ہیں باب ڈکار لینے کو کہتے ہیں تو بھی آپ sorry excuse کریں گے when you need to request for something اگر آپ کو کسی سے کوئی چیز چاہیے تو آپ پھر جو ہے وہ کونسی phrase use کریں گے شاباش آپ جو ہیں وہ ویڈیو یہاں پہ stop کریں جب آپ کو کسی سے کوئی چیز چاہیے تو آپ کہتے ہیں please یعنی مہربانی کریں اور مجھے چیز دے دیں بہت زیادہ practical situations آتی ہیں جیسے آپ کا دل کر رہا ہے آپ کا ایک دو سٹوائز سے کھیل رہا ہے آپ اس کی کار دینا چاہتے ہیں اس سے لینا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہیں گے please may I have the کار کہ آپ اس سے برائی مہربانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کار دے دیں تو پیارے بچوں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ the best among you are those who have the best manners and correct تو ہمیں اسے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اور عذاب اور اردار اچھا ہے اور پھر اب ہم ایک چھوٹی سی اور exercise کرتے ہیں rhyming words rhyming words ان کو کہتے ہیں جو ایک جیسی sound پہ end ہوتے ہیں جیسے ease ease کہتے ہیں absence of difficulty or effort اس سے rhyming word جو بک میں آیا ہے وہ ہے please ease ease or please ایک جیسی sound پہ ختم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہے packet packet کہتے ہیں paper cardboard container typically one in which goods are sold تو اس کے rhyming جو آپ کی poem میں ہے وہ ہے jacket تو امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور like اور share کریں